عجیب داستہ ہے کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کون سی نہ وہ سمجھ سکی نہ ہوں عجیب داستہ ہے کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کون سی نہ وہ سمجھ سکی نہ ہوں نمشکر میم کیسی ہیں آپ نمشکر جی اچھی ہوں میں جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل دہ ڈرائنگ ہاؤس پہ میں آپ کے پریزنس سے کتنا آنرڈ ہوں کتنا اپنے آپ کو سو بھاگش آلی محسوس کر رہا ہوں یہ میں شبدوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں آپ کا بہت بہت دہنے واضح آنے کے لئے دھنے واضح سومیہ جی آپ کو بھی بہت بہت شک کام نہیں آپ نے یہ نیا کام نیا چینل آپ نے کولا ہے اور ہماری بھی بہت شک کام نہیں کہ یہ چینل آپ کا خوب آگے پھلے پھولے بہت 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 جیسے کی میں نے کہا مہم کی ابھی ہماری جب باتشیت ہو رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چینل جو ہے ایک پلیٹ فورم ہے جس کے ذریعے ہم آرٹس کلا سے ریلیٹیڈ چاہے وہ کوئی بھی مادیم ہو ہم ان سبھی آرٹس کو چاہے وہ بگنر لیول پہ بھی ہو یا چاہے وہ پروفیشنل ہو آپ کی طرح ہم ان کو بلاتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے سمیہ دیں تاکہ وہ نولیج جو بچہ کالج کے سمیہ پہ یا اپنی پڑھائی کے سمیہ پہ نہیں پا پاتا ہے جس کا وہ انزار کرتا ہے وہ ڈائریکٹل ہی آپ جیسے پروفیشنل سے وہ ان کی باتیں سن سکے ان سے ایڈوائیس لے سکے اور کیول سٹوڈنٹ ہی نہیں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جو درشک ہے ہمارا وہ جان سکے کہ ہماری ہماری انڈسٹری چاہے ہم آرٹ انڈسٹری میں گائیکی کی بات کر رہے ہیں چاہے ایون ایکٹنگ کی بات کر رہے ہیں چاہے کلا نردیشن کی بات کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں ہم کوش ہماری کوشش یہ ہے ہمارے چینل کی کہ ہم گائیڈ کر سکیں میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ درشکوں کو بتائیں کہ آپ رہنے والی کہاں کی ہیں اور آپ کے جیون میں گائیکی کی شروعات کیسے ہوئی کیونکہ مجھے بہت اچھے سے بتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی گائیک نہیں ہے پریبار میں آتی تو یہ بہت انٹرسٹی میں جاننے گا جی جی میری مطبع پیدائش تو میری پہاڑ سے ہوں میں اترہ کھنڈ پاڑی گڑھ وال کی چاند پورٹ ریگواری میں میرا گاؤں ہے اور میری پیدائش وہیں کی ہے اس کے بعد دلی میں آئی بہت چھوٹی تھی جب اور صرف آرکے پورم میں میری مطبع پڑھائی بھی اور سنگیت کی وہیں سے شروعات ہوئی تھی اچھا یہ یہ جیسے میں نے میں نے سوال کیا سنگیت کی شروعات پڑھائی تو آپ نے شروع کر دی ہوگی لیکن چونکہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ فیملی بیگراؤنڈ جب سنگیت کا نہ ہو یا کلا کا نہ ہو تو کبھی کبھی ایسے ایکزامپلز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کٹھنائیاں آتی ہیں آگے بڑھنے میں آپ کے جیون میں جب آپ نے اس سنگیت کے کیریئر کی شروعات کریں تو آپ کی فیملی کا آپ کے طرف پرتی سپورٹ تھا ہاں تھی میری شروعات جو تھی ایسے تو بچپن سے ہی سکول ٹائم پہ کچھنا کچھ جیسے کبیتہ ہوگی بہت چھوٹے سے ہی کچھنا کچھ مطلب کرتی رہتی تھی لیکن میں جو میں ایرث کلاس میں تھی تو اس سمیں میرے ہمارے پہاڑ کے بہت ہی فیمس لوگ گائک تھے اب وہ نہیں ہے یہ چندرشنگ رہی تھی ان کے ساتھ میری اپنے ساتھ انہوں نے موقع دیا ان کے ساتھ میں گاتی تھی اور پھر ایسے ہی میں دیرے دیرے اسٹے شو کرنے لگے ان کے ساتھ اور اسی دوران پھر دیرے دیرے کر کے پھر جب میں اسٹے شو کافی کرنے لگے تو پھر آڈیو میں مجھے چانس ملا شری جگدیش بکرولا جی اور میں نے پھر فرسٹ آڈیو یہ ایٹی پور اور ایٹی پائیب کی بات ہے اس سمیہ میں پڑھا پڑتی تھی تو اس سمیہ پہ میری پہلی آڈیو میں مجھے چانس ملا اور وہ آڈیو بہت ہیٹ ہوئی مطلب ہمارے اترا کھنڈی بھائی زینوں نے بہت پسند کی تو اس کے بعد سے مجھے ریگولر مطلب بہت اچھے مطلب اسٹے شو کہیے آڈیو میں ہر جگہ پھر مجھے اچھے چانس ملنے لگے اور یہ جس آڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں آپ درشکوں کو بتائیں وہ کون سا تھا جو اتنا چڑچت ہوا ہاں جی وہ فرسٹ آڈیو کا نام تھا میچھوں ملٹری کو چھو رہا اور یہ آپ بتا رہی ہیں 1984-1985 کی بات بتا رہی ہیں آپ 1984 میں کوئی یہ ریلیز اور میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ فرسٹ ڈویڈ آڈیو تھی مطلب فرسٹ ٹائم یہ آڈیو میری نکلی تھی اس سمجھ ریلیو میں ہاں فرسٹ آڈیو تھی یہ ہم بات کر رہی ہیں اتنا چاہاں ہم بات کر رہی ہیں اتنا چاہاں مطلب مل سنگر آڈیو میں فرسٹ ٹائم اوڈیو میں یا اور اسٹی شو میں گاتی تھی لیکن آڈیو میں اس سمجھ فرسٹ ٹائم اوڈیو میں مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ فرسٹ ٹائم اوڈیو ہے اس کا کوئی کارن تھا یا بس ٹرینڈ نہیں تھا فی میلز کا گانے کا نہیں مطلب ریلیو میں گایا کرتے تھے اس سمجھ لیکن آڈیو کا اتنا زیادہ اس سمجھ نہیں تھا ہاں جی گو سوامی بابو گو سوامی جی گایا کرتے تھے اور چندہ سنگرہی جی کی ان لوگوں کے مطلب وہ ہوا کرتے تھے پھر بکرولا جی ہی بھی پسٹ ٹائم تو ہم مجھے سنتے تھے جب ہم لوگ سب گروپ میں ہوا کرتے تھے تو وہ بھی کبھی پریکٹس کرائے کرتے تھے پھر ان کو پتہ چلا پھر ہم لوگوں کی بات چھتی کہ ہم لوگ بھی آڈیشن دینے جاتے ہیں آڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سلیکٹ ہو پاتے ہیں تو پھر ہم نے سونو ٹون اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا اس سمیں بہت پرانہ وہ ہی پہ بہت پانچاب ایک سے بڑھتر ایک آرٹس پہ آیا کرتے تھے گردازمان جی ہمارے سامنے ہی ریکارڈنگ ہوتی تھی ہاں جی تو پھر ہم بھی ہم سلیکٹ ہو پاتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری آڈیو وہاں سے بہت سارے پھر بندی شروع ہو گئی تھی تو میم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایسا تو ہو نہیں پائے گا اس چینل کے لیے مناسب کہ ہم آپ کی گائی کی ایک سیمپل نہ سن لیں اور اسی آڈیو میں سے نہ سن لیں پلیز آپ میم درشکوں کی لیے میری گزارشیں آپ سنائیں ضرور دو لائیں ضرور ضرور پپو کا پیتہ جی آج نیار ہم میں آنا چھوما کوٹر تیار بل پپو کا پیتہ جی آج نیار ہم میں آنا چھوما خوانٹر تیار واہ واہ بہل اچھے گائی کاؤں کو آتے دیکھائیں میم میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے تجربے کے ذریعے کیا ڈیفرنس آگیا ہے کیا انتر آیا ہے پہلے کی گائیکی میں اور آپ کی گائیکی میں ہمیں اب سمیں کی ساب سے اندر آنا تو ضروری ہے اور وہ ہمیں ہوتا ہی آ رہا ہے یہ تو نہیں کہ جو اس سمیں کا ہوگا جو اس سمیں جو سانگ یا جس طرح موسیق یا جس طرح کا محول ہوتا وہ اب تو نہیں آسکتا بے شک اس سمیں جیسے ہم سٹوڈیو میں جاتے تھے تو ہمارے سامنے آٹھ دس میوزیشن ہوتے تھے سامنے سامنے ریکارڈنگ کرنی پڑتی تھی انہا جیتنے تفہے ہوں گے پھر دوبارہ گاؤ وہ سویدہ نہیں تھی اس سمیں ڈائریکٹ ہمیں گانا پڑتا تھا اور کوشش یہ ہوتی تھی بہت سویدہ ہوتا تھا لیکن اب تو بہت سویدہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک ایک لائن بھی گاہ سکتے ہیں ہاں نا بہت ساری سویدہ ہو گئی اور اس سمیں کہ گانے ایسے دل کو چھوڑ لینے ایک والے ہوتے تھے کہانی ہوتی تھی لرکس بہت اچھی ہوتی تھی موسیق بہت اچھ ہوتا تھا اور مطب ریہرسل بہت اچھے سے ہوتی تھی سامنگ تھی تو اس کا آڈیو بہت چلتی تھی لوگ اس سے سنتے تھے ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں ہے اب بدلہ ہونا ضروری ہے حساب سے جس طرح سے لوگ ڈانس کا بھی پسند کرتے ہیں تھوڑا جھومنے والے شادی بیامیں تو وہ چیز بھی لوگ پسند کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتے کہ آپ کا بھورا ہے یا اس سمیں کا ہی اچھا تھا کیونکہ سمیں کے ساب سے چینجنگ ضروری ہے گائے کی سیکھنے کی اور اپنے ٹیلنٹ کو دوسروں دب جب پہنچانے کی بات آتی ہے تو آپ درشکوں کو یہ بتائیں کہ اس سمیں میں جب شروعات ہوئی تھی خاص طور سے جیسے آپ کی شروعات ہوئی تھی لوگ ڈائیکی میں خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو دب کیا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک گائک اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے اور آج کی ڈیٹ میں آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی نئے اُبھرتے دے گائیڈوں کو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس سمیں تو یہ تھا کہ ہم اچھی پریکٹس کر کے اور اسٹیج میں اسٹیج شو کرتے تھے تو اس سے ہمارے پہچاند بنتی تھی لوگ ہمیں سامنے دیکھا کرتے تھے آوریانس سامنے ہم تالیاں بجاتی تھی ہمیں بڑی خوشی ملتی تھی اور دوسرا مادیام ہوتا تھا اسٹوڈیو میں recording اگر جس کو اسٹوڈیو میں چانچ ملتا تھا آڈیو کا کمپنی بلاتی تھی تو وہ بہت بڑی بات تھی تو یہ دو مادیام ہمارے لئے ہوا کرتے تھے یا ریڈیو میں ریڈیو سے گاتے تھے اسٹیج شو ہوتے تھے اور اسٹوڈیو میں گاتے تھے اور آج کے لئے تو بہت کچھ ہے بچوں کے لئے بس یہی کہنا چاہتی ہوں بہت اچھے ریاست کریں کیونکہ ہم لوگ تو تو اس سمیں اتنا کچھ سیکھانے میں اپنی بات بتاؤں ہم لوگ تو بس ہمیں پریکٹس کرائے کرتے تھے کہ یہ گانا گانے دس پندرہ دن پریکٹس ہوئی اس کے بعد ڈالیا لیکن آج کا وہ سمیں نہیں آج کے لئے بہت اچھا ریاست چاہیے اچھی پریکٹس چاہیے کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بچے اچھے سے ریاست کریں اچھی پریکٹس کریں اور پھر بلکل کیوں نہیں چانچ ملے گا بہت اچھی تھی آپ کے سفر کے دوران مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بیچ میں آپ گائیکی سے کچھ سمیں کے لئے ٹھوڑی دور ہو گئی تھی ہاں جی کیا وجہ تھی یہ ہاں اس کی وجہ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ میری جب شادی بھی 1998 دسمبر میں اس کے بعد پھر کچھ سالوں کے لئے ہمچال بھی جانا پڑا میرے ہزبین کی پوشٹ وہاں پہ تھی پھر میری بیٹیا ہوئی تو میری بیٹیا بھی بھگوان کی جائسے وہ بھی اس میں بھی بچپن سے ہی میوزک کا رہا بھگوان کی بھگوان کی جانے لگ گئی محلہ سنگیت جیسے ہوتا ہے تو اس میں میں جانے لگ گئی تو میری بیٹی ڈھائی تین سال کی تھی اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتی تھی تو میں جب ہم لوگ گاپے تھے وہ بھی سن سن کے اس نے کافی کچھ سونگ یاد کر لیے وہاں پہ اور جب اس نے جو گروپ کے سب ہی لوگ تو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ سنی تھا اس کو بھی تم کمپیٹیشن میں لے جاؤ درگا پو جا میں سیار پاک میں رہتی تھی اس ٹائم پہ شادی کے بعد تو جب میں درگا پو جا پنڈال میں بیٹیا کو لے گئی تو اس نے وہ کئی کمپیٹیشن جیتے تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چڑھتا رہا کہ میرا دھیان اس کی طرف زیادہ رہا اور میں دس پندرہ سال جو ہے بیٹیا اس بیچ میں کافی نیشنل اور انڈرنیشنل کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی کافی پرائیز اس نے جیتے تو اس میں میرا دھیان رہا اب دو ہزار سولہ کے بعد میں نے دوبارہ سے آنا جوائن کیا آپ کو آنے والے سمیہ میں اوک گائیکی کے لیے آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے نئے ٹیلنٹ جو اُبھر رہے ہیں نیا ورگ جو آ رہا ہے گائیکی میں اس کے لیے آپ اس کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں بس یہیں دیکھ بھی رہی ہوں اور کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ پرانی چیزیں پھر لوٹ کے آ رہی ہیں چیزیں پھر لوٹ اور یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہی مانگل گیتوں چاہے پرانے چونپلیاں اور یہ دھسیری گیتوں یہ سب دوبارہ سے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا ایسا لگتا تھا کہ شاید لوگ نہیں ان چیزوں کو بھول گئے ہیں یا نہیں پسند کر رہے ہیں لیکن آپ جو نئے بچے بھی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دوبارہ سے چاہے پرانے جو گائے ہیں انہیں لوگوں کی گانوں کو گا رہے ہیں انہوں کی چیزوں کو گا رہے ہیں لیکن اس چیز کو زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ دلتا ہے کہ پرانی چیز نیا بھی ہو اس میں لیکن نیا اور پرانا دونوں کا سمین میں ہو وہ بہت اچھا رہے گا اس چیز سے پھر زیادہ آگے ہمارا لوگ سنگیت بڑھے گا اگر پرانا رہے گا کیونکہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے کریشن کو کہیں نہ کہیں میرے خیال سے ایک ویراست کی طور پر لینا اور اس کو بڑھاتے جانا یہی ہم کلاکاروں پر کرتا بھی ہوتا ہے جی 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 ہماری کلاہ سمسکرٹ پر جو پرانے گاموں میں ہی چھوٹے ہوئی ہے پرانی چیزیں تڑیا چونپلیا ہے یہ جتنی بھی چیزیں مانگل گیت ہیں اب وہ نہیں رہیں گے تو ہم کیسے اپنے کلچر کو آگے بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے تو گانے کی ذریعے ان چیزوں کو دوسری اور لوگوں کو پتا چلی گا کہ ہمارے اترکھن میں اس طرح کا کلچر ہے تو وہ چیز تو ہونی بہت ضروری ہے وہ لوگ تو جائیں گی تو پھر ہم اس طرح سے اپنے سنسکرٹ کو آگے بڑھاوہ کریں گے یا دکھائیں گے تو جب آپ آج کی گائیکوں کو دیکھتی ہیں سنتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیا یوہ ہے یہ رکھت ہونے دے گا یا واقعی وہ لوٹ رہا ہے بہت دیان دینے کی بات ہے کہ ان لوگوں کو پرانی چیزیں بھی سننی چاہیے پرانے جو گائیک ہیں جو بہت سرگیا چندر سنگ رہی جی ہیں ہرا سنگ رانا جی ہیں جی سنگ نگی جی ہیں بابو گوپال گو سوامی جی ہیں نریندر سنگ نگی جی ہیں یہ سبھی پرانے جو گائیک ہیں ہمارے ان لوگوں نے بہت ہی اپنے کلا سنسکرٹی کو بہت آگے بڑھایا ہے ان لوگوں کو بھی آگے بچے جو سنیں گے کہ ان کے گانے کس طرح کے تھے لوگیت کیسے تھے رچنائی کس طرح کی بنایا تو اس چیزوں کو پاکی ہیلپ ملے گی اور ان کو ہی مدی نظر رکھتے ہوئے اور اچھے رچنائیں بھی لے اور ان چیزوں کو بھی گائیں اور definitely میں سمجھتا ہوں کہ ہر کچھ سمیے بعد ہر دشک بعد جنریشن چینج ہوتی ہے نئے نئے یوہ آتے ہیں کہیں نہ کہیں جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلاو آتا ہے انڈسٹری میں وہیں دوسری طرف انٹرویو انٹرویو کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ اس سے اگر کچھ لاب اٹھا سکے تو وہ یہی اٹھائے کہ آپ نیرنگ تر پریاس کرتے رہیں اور محنت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں اور جیسے کی میم نے کہا کہ آپ جو پہلے تھا آپ اسے بھولائیں آپ اس کو سمجھیں آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور جتنے ہو سکتے آپ ایسے لیجنز کے پاس جائیں پروفیشنلز کے پاس جائیں یہ ہر جگہ ہیں یہ آپ کے چاروں طرف موجود ہیں میں اپنے چینل کے بہاف پہ سبھی میمبرز کے طرف سے آپ کو تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے آج بتایا ہے کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ کوئی نہ کوئی نیوکمر کوئی نہ کوئی آرٹسٹ کہیں نہ کہیں بیٹھے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو سن رہا ہے اور اسے انسپائر ہو رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی اور سنیتا بھی موجود ہے جو کہ پھر انڈسٹری میں آتے ہیں لوگ گائیکی میں اپنے نام پوچھا کرنے والی ہے اسی امید کے ساتھ میں میم آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیواز آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز سومیہ جی بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ سے باتشت کرتے ہیں اور میں بھی یہی آپ کو شکم نے دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا چینل خوب آگے بڑھے اور بہت سارے لوگ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں لوگ جانیں آپ کے جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں سراہیں تو میں بھی آپ دے بہت بہت شکرائب کر رہے ہیں خلال رہBon